ہیلو گائز السلام علیکم کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ویلوگ میں ابھی شام ہو چکے ٹھیک ہے اور ابھی چینے کی چارٹ بنائی ہے اور گائز یہ چارٹ ابھی کھاؤں گا میں اور گائز چیک کرتے ہیں کھا کے کہ چارٹ کیسی ہے تو گائز ابھی کچھ دیر میں جو ہے میں ٹی بھی پیوں گا ٹھیک ہے اور شام کو گائے گے ٹی جو ہے کافی زیادہ جو ہے مائنڈ کو فریش کر دیتی تو گائز یہ چارٹ کافی زبردست منی ہے ٹی سٹی چارٹ ہے اور تو گائز یہ چارٹ کافی زبردست منی ہے ٹی سٹی ہے اور اس میں میں نے چارٹ کا مسالہ نہیں ڈالے لیکن صرف اس میں نارمل مسالہ ہیں لیکن اب یہ جو ہے کافی زیادہ ٹی سٹی ہے اور ٹی سٹ کافی زیادہ زبردست ہے اور چنے کی چارٹ میں پاپڑی بھی ڈال کے کھائی جائے تو چنے کی چارٹ کا ٹیسٹ کافی زیادہ بہترین ہو جاتا ہے چنے کی چارٹ میں چارٹ کا مسالہ اور لیمبو بھی ساتھ میں ڈال کے کھائے جائے تو زائقہ کافی زیادہ مددار ہو جاتا ہے چنے کی چارٹ میں چارٹ کا مسالہ اور دہی ایڈ نہیں کیا کیونکہ اس کا مسالہ یہ بھی نارمل ہے تو گائیز چارٹ بہترین ہے ایک دو شاپ میں وہاں سے بھی چارٹ ملتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کافی زیادہ دہی بھی ڈالی ہو ہوتی ہے لیکن گائیز اس میں کافی زیادہ چیزیں ڈالی ہو ہوتی ہیں لیکن گائیز اس میں کنفرم نہیں ہوتا یہ چارٹ جو ہے یا پھر پرانی ہے ٹھیک ہے چنے پرانے ابلے ہیں یا تو پھر نئے ابلے ہیں اس لئے آپ بھی جب بھی چارٹ پرچیس کریں خریدیں تو ایسی شاپ سے پرچیس کریں جہاں سے آپ کو پتا ہو کہ یہ شاپ کی پر جو ہے فریش چارٹ جو ہے سیل کرتا ہے یا تو پھر گائیز گھر میں ہی چارٹ بنا کے کھالے نہیں چاہیے ٹھیک ہے چنے لے کے ان کو بالنے کے بعد اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے جو ہے چارٹ کو بنایا ہے ہے اور تھوڑی سی گرم تھی تو اسی طرح جو ہے گرم چارٹ جو ہے کھانے کا ٹیسٹ اس کا مردہ جو ہے الگ ہوتا ہے اور اگر آپ کو چارٹ میں چارٹ کا مسالہ ڈالیں تھوڑا ترنمک اوپر لیمو اور گائیز ساتھ میں آپ پاپڑیٹ ڈال لیں تو چارٹ کا ٹیسٹ جو ہے کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک اور جو شاپ سے چارٹ ملتی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ کو انفارم نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تازی ہے یا تو پھر پر پرانی ہے ڈال یا فریش ہے ٹھیک ہے اور فریش چیز آپ جب بھی کھائیں گے چاہے کوئی فروٹ ہوگا ٹھیک ہے چاہے کوئی ویجیٹیبل ہوگا یا تو پھر چارٹ ہوگا یا سموسہ ہوگا تو اس کا ٹیسٹ جو ہے آپ کو پتا چلے گا تو یہ میں فریش چیز کھا رہا ہوں اور اس کا بینیفیٹ بھی آپ کو جسم میں جب وہ چیز جائے گی ٹھیک ہے آپ اس کو کھا چکے ہیں تو اس کا بینیفیٹ فائدہ بھی آپ کو کافی زیادہ ہوگا اور کچھ ہلسے میں کچھ ہی ٹائم بعد کچھ ہی گھنٹوں بعد آپ کو اس کا بینیفیٹ فائدہ نظر آئے گا ٹھیک اور اگر آپ باسی چیز کھائیں گے خراپ چیز کھائیں گے پھر چیز کھائیں گے چاہے وہ گیزی ٹیبل ہوگا یا پروٹ ہوگا تو اس کا آپ کو لوس سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے بجائے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو گائز ابھی شام ہو چکی ہے اور ٹی بھی ریڈی ہے ٹی کے ساتھ بسکوٹ ہیں اور اگر پتی اچھلی ہو تو گائز ٹی کا مدہ جو ہے الگ ہوتا ہے اور ساتھ میں بسکوٹ بھی ریڈی ہیں اور گائز تھی کافی جیدہ ہے بیٹری نے زبر دست ہے اور ساتھ میں گائز بسکوٹوں تو تھی کا مدہ جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے اور اب شام ہے اور گائز میرب 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 آجا آجا ابھی سوک وٹھی ہے مچھا رہا ہے میر لی گرا میر رب اٹھ گئی ہے اور میرہ ابھی رو رہی ہے ابھی ابھی کو تھی ہے میرہ پیوں رو رہی ہو وہ کون ہے ہمیں میراپ کو کیا ہوا چھوٹ کر گئی ہوں اور میرپ چھوٹ کر گئی ہوں جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے تو بچے رونا کم کر دیتے ہیں ٹھیک کہ اگر رو رہے ہوں تو وہ چھوٹ کر جاتے ہیں میرپ جو ہے ابھی چکتر گئی ہے میرب اوہ نہیں میرب چلیں چلیں گھومنے چلیں تو میرب اور میں ابھی آتے ہیں چکر لگاتے ہیں میرب کیا بات ہے آج حلیم بنی ہے اور ساتھ میں رائس بنے وا ber بائی میرب حلیم کھائیں گے رائس کھائیں گے تو guys آج حلیم بھی хозя red تھک ہے ابھی تھوڑی در پہلے چنے کھائے ہیں اور ابھی حلیم بنی ہے اور ساتھ میں رائس نے چاولれ اور میرب مرحب الحمدللہ کافی خوش ہو گئی ہے مرحب نجاسی سنا ہے آج حلیم بنی اور جائز ابھی جو ہے مرحب کیا ہوا مرحب کیوں رہو رہی ہے مرحب جائز ابھی مرحب رہی ہے اور ابھی مرحب کا جو ہے کوٹ اس کو الائیں گے اور مرحب چھپ کر جائے گی مرحب ہاں کیا ہوا مرحب کا کوٹ دلاتے ہیں مرحب چھپ کر گئی ہے مرحب چھپ 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 تو مرحب کا کوٹ خلانا شروع کیا ہے تو مرحب چھپ کر گئی ہے مرحب میری مرحب چھپ 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 رہا ہے وہ بھئی nesse وقت کوب چھپ 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 بھئی ہے مرحب بتاتے جھب چھپ چھپ بھئی ہے تو اپتے ہیں آج میرحب نے رکھوں ڈیو لیکن باگوؑ مراب چپ 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 پہنچوں چپ چپ مراب کیا ہوا گائز ابھی منی کارٹون دیکھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کارٹون کتنے اچھے ہارہے ہیں اور یہ مشہور کارٹون ہے گائز اور کافی زیwayat بچے یہی کارٹون دیکھتے ہیں گائز میراب ابھی چپ ہو گئی ہے اور میراب مسنیہ کر رہی ہے میراب 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 مت سی مونی تو گائز ابھی کچھ دیر میں ہم کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے اور ابھی ویسے گائز تھنڈ کا موسم ہے اور گائز چاٹ اگر آپ بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھی شاپ سے لے کر پرچیس کر کے کھائے ٹھیک ہے اٹ کیجئے یا تو پھر چاٹ کو گرمی بنا لیجئے ٹھیک ہے اور اس کا آپ کو کافی زیادہ بینیفیٹ ہو سکتا ہے اور اگر چاٹ فریش نہیں ہوگی اور چاٹ اگر گائز فریش بھی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ چانے آپ نے خود بھالے ہیں اچھی چاٹ بنایے گھر پہ بھی تو گائز آپ اس میں جو ہے مسالے ہوگے چاٹ کا مسالہ پاپڑی ہوگی دائی ہوگی یہ فریش ڈالی ہے کیونکہ اسی سے جو ہے چاٹ کا ٹیسٹ جو ہے انکریز ہوتا ہے بڑھتا ہے تو گائز ابھی کچھ دیر میں جو ہے ہم کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے آج چاول بنائے ہیں اس کے علاوہ حلیم بنائی ہے اور کچھ دیر میں کھانا رکھی ہوئی ہیں ان کے کیج کا بھی کام کافی زیادہ باقی ہے پینڈنگ میں ہے اور اس کے علاوہ گائز ابھی اسکول بھی اوپن ہو چکے ہیں کالیج بھی اس کے علاوہ اوپن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے بھی جو ہے مارشیٹ کا پتہ کرنا ہے کیونکہ پچھلے چار یا پانچ بھی لوگ میں میں نے جو ہے مارشیٹ کے لیے جو ہے وزٹ کیا تھا ٹھیک ہے یونیورسٹی کالیج وزٹ کیا تھا لیکن وہ اوپن نہیں تھا ٹھیک ہے لاغ ڈاؤن کی وجہ سے لاغ ڈاؤن تھا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ 18 تاریخ یا تو پھر 28 تاریخ تک جو ہے ٹوٹل جو ہے جتنے بھی اسکول کالیج کالیج کلوز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے بھی اسکول اور کالیج سے یہ سارے جو ہے کلوز ہوئے تھے اور اب جو ہے یہ تقریبا جو ہے زیادہ تر اوپن ہو چکے ہیں اور کچھ جو ہے ابھی بھی اسٹیٹیوٹ یا کالیج ہیں ان کی ابھی بھی آن لین کلاسیز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ تر اوپن ہو چکے ہیں تو مارشیٹ کا بھی جو ہے فائنل پتہ کریں گے ٹھیک ہے مارشیٹ بند کر آ چکی ہے یا تو نہیں آئی تو گائز ابھی یہ نمکو کھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور نمکو جو ہے اس میں تھوڑی سی مرچی ہے ٹھیک ہے اور شاپ سے جو ملتی ہے اس میں گائز کافی زیادہ جو ہے ایک دو مرتبہ میں نے اوپن نمکو لی ہے ٹھیک ہے کھلی نمکو لی سی شاپ سے اس میں جو ہے چھوٹے چھوٹے پتھر آگے تھے ٹھیک ہے جب میں کھا رہا تھا اور ایک مرتبہ جو ہے سٹیپلر کی جو پین ہوتی ہے وہ بھی آگی تیسی لیے نمکو بھی اگر آپ پرچیس کرتے ہیں اوپن کھلی نمکو اگر آپ پرچیس کرتے ہیں تو دیکھ کر اچھی شاپ سے پرچیس کیجئے اور گائز یہ پیکٹ والی ہے ٹھیک ہے اور یہ کمپنی کی نمکو ہے اور اس میں تھوڑی سا مرچی زیادہ ہے لیکن پھل جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ جو ہے نہیں ہے تیس میں کچھرا ہوگا یا تو پھر اس ٹیپلر کی پین ہوگی یا تو پھر کتھر کے چھوٹے ٹپڑے ہوں گے اور یہ کافی زیادہ جو ہے نقصان دے ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ پیٹ میں چلے جائیں تو پتھری ہونے کا جو ہے کافی زیادہ خطرہ رہتا ہے دینجر ہے تو اسی لیے جو ہے اچھی شاپ سے اچھا پرچیس کرتے ہیں میں اس ملکڑا کے دن جاریوں کو اگر نہ کیا گیا کری کیونکہ ڈیٹ وکعمال رائعہ چانے والے چاولوں کے ساتھ گائز رہتا ہو پیاز ہو تو گائز ٹیسٹ جو ہے کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹیسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ دیر پہلے آج جو ہے گائز چانے والے پہلے جو ہے چاٹ کا ہی ٹھیک ہے اور چانے والی چاٹ تھی وہ کافی زیادہ چاٹ کا مسالہ جو ہے میں نے نہیں ڈالا تھا اور آج الحمدللہ چانوں کا جو ہے چاول بھی ابھی جو ہے بن چکے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ چانوں کی آج جو ہے دوسری جو ہے ڈش میں کھا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے چانے کی چاٹ کھائی اور ابھی چانے والے چاول کھا رہا ہوں ٹھیک ہے چانے جو ہے ویسے ہی انسان کو کھانے چاہیے یہ کافی زیادہ بینفیٹ دیتے ہیں اور یہ ہڈیوں کے لیے جو ہے کافی زیادہ جو ہے فائدے مند ہے ٹھیک آپ کی ہڈیوں کو کافی زیادہ مضبوط کرتے ہیں ان میں کافی زیادہ جو ہے بینفیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی ہڈیوں کے لیے اور ہڈیوں کو یہ سٹرونگ کرنے ٹھیک ہے تو گائز یہ اتنے زیادہ بھی نہیں کھانے چاہیے کیونکہ اگر آپ ان کو زیادہ قوانٹیٹی میں کھالیں گے تو یہ آپ کے پیٹ میں بھی دیت کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ حضم جو ہے کافی زیادہ مشکل سے ہوتے ہیں ٹھیک اور ان کو جو ہے ایک لیمٹ میں ایک quantity میں یعنی کہ ہفتے میں ایک بار جو ہے چنوں کی یا تو پھر آپ چاول یا تو پھر چنوں کی چاڑ یا چنوں کا سالن جو ہے آپ کھا سکتے ہیں تو ابھی guys فائنل میں چنوں والے چاول کھاروں ٹھیک ہے اور کچھ دیر پہلے میں نے چنوں کی چاڑ کھائی تھی جو کافی زیادہ تیسٹی تھی اور اس میں جو ہے guys چاڑ کا مسالہ نہیں ڈالا تھا اور نارمال ہی مسالہ تھا ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے الحمدللہ چنوں والے چہول بنائیں تو guys check کرتے ہیں چنوں والے چہول کیسے بنائیں guys چنوں والے چاول یہ کافی زیادہ زبردست بنائیں ہیں کیوں کہ guys چاول اگر اچھی ہوں گے ٹھیک ہے بریانی والے چاول ہوں گے اور چاول یعنی کہ چاول جو ہوتے ہیں جو guys دیگ چاول ہوں گے تو وہ کافی زیادہ اچھے بنتے ہیں اور وہ لگ بڑھ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور میں جو ہے زیادہ تر وہی چاول لے کے آتا ہوں جو پکوان سینٹر والے استعمال کرتے ہیں اور ان کو تقریباً پانچ سے دس منٹ جو ہے پانی میں بھگو کر رکھنا پڑتا ہے ڈال کے رکھنا پڑتا ہے اور چاولوں کا ٹیسٹ بھی جو ہے گائز کافی زیادہ اچھا ہوتے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نورمل چاول بھی آتے ہیں ٹھیک ہے جو گھروں میں بناتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ اور بائکہ جو ہے مجھو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا لیکن یہ پکوان والے چاول ہیں جو دیب میں استعمال کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ اگر آپ چکن ڈال کے بنائیں گے یا پھر آپ چونے ڈال کے بنائیں گے یا پھر آپ سادھے بھول گے بھی بنائیں گے تو تیسٹ اور خشب تھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور جو ہے بنے کے بعد بڑھ بھی جاتے ہیں اور آپ کو قبول relatively جاتے ہیں�� 기대ہ 1000 دل انہائی Bayern بہن اور کہاں ہو گری یہ بہما کافی زیادہ اچھے بنے ہیں ب manages کیا ہے قائل بنیز ورحمت کی خواب بنیمی چے پینے ہوئے جائے کریں چاول کھانے کے بعد قائل کریں کہ گائل جائے جائے کچھی دیر میں بنے جائے گا یہ جائے پینے ہوگا چائے کا ٹیسٹ اور مزہ ہوگا وہ غلط ہے ٹھنڈ میں کے بعد ٹیزیادہ پینے چاہئے یا کام اور پینے ہوگا ہے تو کعوہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹھنڈ میں پینا چاہے ہیں اور چاول بنانے کے بعد بھی ٹی بنا رہے ہیں چائے اور چاول جو ہے تھوڑے سے نیچے ہو جائیں گے گلے میں گائز ایسے ہی آئی لوگ کی جم جاتا ہے اور چاولوں کے بعد ابھی ٹی پیوں گا میں اور ابھی ابباجیو بھی ابھی آئے ان کو بھی جو ہے ٹی دی جائے گی اور میں خود بھی ابھی ٹی پیوں گا تو گائز ٹی بننے کے لیے رکھی گیا ابھی اور ٹی کچھ دیر میں بن کے تیار ہو جائے گی اور ابھی چاول کھائے ہیں اور کچھ دیر پہلے چاٹ کھائی تھی ٹھیک ہے چاٹ کھانے کے بعد چاٹ کھانے کے بعد ٹی پی لی تھی چاہے پی لی تھی اور ابھی چاول کھانے کے بعد دوبارہ جو ہے ٹی بنا رہے ہیں اور دوبارہ میں ٹی پیوں گا گا گائز ابھی چنے والے چاول کھائے تھے ٹھیک ہے اور چنے والے چاول کھانے کے بعد ایک کپ ٹی جو ہے میں ایک اور پی رہا ہوں کیونکہ گائز اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ چاول آپ جب بھی ایٹ کریں گے کھائیں گے تو کائیز اس کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خولڈنگ پی لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں اور یہ جو ہے ہیلت کے لیے سہت کے لیے کافی زیادہ جو ہے نقصان دے ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھنڈا پانی آپ جیسے ہی چاول کھا کے پییں گے یا تو پھر آپ چاٹ کھا کر اگر ٹھنڈا پانی پی لیں گے تو آپ کا گلہ جو ہے واقعے میں خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ہونا ہوگا تو ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک دو مرتبہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو مشکلی ہے کہ آپ کا گلہ جو ہے خراب ہو سکتا ہے نا بھی ہو لیکن اگر آپ گسلسل روٹین رکھیں گے ٹھیک ہے ٹھنڈا پانی پینے کی ٹھیک ہے اور چاول کھانے کے بعد تو گائز بلکل بھی ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے یہ میری ایڈ stuff ہے اور اس کے بعد یہاں تو پھر آپ گابا پی سکتے ہیں ٹھیک پتی کا بنا ہوا ہو اچھی پتی کا ہو یا تو پھر کاوی äکیٹ ٹی بیک捨 کہ وہ pathing آتے ہیں ٹھیک ہے وہo !! ۔ بھیک یا تو پھر گائز آپ جاؤڈی پی سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر آپ کورما کھاتے ہیں ٹھیک ہے نان کے ساتھ شیرمال کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چکنائی والی چیز اگر آپ پھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد گائز آپ ضرور ٹی پیئے یا تو پھر گابا پیئے تھنڈی کولڈنگ ہوگی اور اس کے علاوہ تھنڈا پانی ہوگیا یہ گائز بالکل بھی نہ پیئے کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے ہاں نیم گرم پانی آپ پی سکتے ہیں نیم گرم پانی آپ جتنا بھی پیئیں گے آپ کو کافی زیادہ پینی فیٹ دے گا ٹھیک ہے فائدہ دے گا اور اگر آپ تھنڈا پانی پی لیں گے تو گائز یہ آپ کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے تو گائز تو میری ایڈوائز ہے کیوں کہ میں گائز خود جو ہے میں نے کافی بار ٹرائی کیا ہے ٹھیک ہے تھنڈا پانی میں نے پیا ہے لیکن میرا اپنا گلہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انڈا پراتا کھانے کے بعد اس کے علاوہ کبھی بریانی اگر میں نے کھائی ہے یا تو پھر گھر میں اگر میں نے چاول کھا لیا ٹھیک ہے اور بائر اگر چکن بریانی کھائی اور اس کے ساتھ اگر میں نے کولڈنگ پھلی تو میرا اپنا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو گائز آپ بھی جب بھی چاول کھاتے ہیں یا تو پھر پراتا کھاتے ہیں یا تو پھر کوئی بھی ایسی چکنائی والی چیز ہو جس میں آئل زیادہ شامل ہو گی زیادہ شامل ہو یا تو پھر پکوڑے ہو سموسے ہو اس کے علاوہ کافی زیادہ بائر کی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم کھاتے رہتے ہیں اکثر لیکن نوٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کے بعد تھنڈا پانی یا تو پھر آج کل زیادہ تر جو ہے کولڈنگ کی چلتی ہے ٹھیک ہے کولڈنگ کی پی جاتی ہے کیونکہ یہ ہی کہا جاتا ہے کہ کھانے آزم ہو جائے گا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کھانے آزم نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کھانے کے لیے یہ کافی زیادہ نقصان دے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو گائز نیم گرم پانی پینا چاہیے یا تو پھر کاوا یا تو پھر ٹی بعد میں پی لینا چاہیے اور یہ کافی زیادہ benefit انسان کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پیٹ کے لیے کافی زیادہ benefit دیتا ہے تو گائز تھنڈ میں ویسے ہی ٹی پینی چاہیے چاہیے اور ابھی ویسے ہی جنوری چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ابھی انڈ ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے اور تھنڈ کافی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ ختم ہو چکی ہے لیکن ٹھنڈ ابھی بھی موجود ہے تو گائز اس لیے میں ٹی پی رہوں ٹھیک ہے ٹھنڈ سے بھی کافی زیادہ کور رکھے گی ٹھیک ہے اور اٹیک کرے گی اس کا علاوہ جو میں نے چاول کھائے میں تھوڑی در پہلے چاٹ کے بعد بھی میں نے ٹی پی تھی لیکن اب جو ہے چاولوں کے بعد بھی میں ٹی پی رہوں تو گائز ٹی جو ہے نہ زیادہ گرم پینی چاہیے نہ زیادہ ڈھنڈی نہیں ہوا گا ٹھیک ہے گرم سے تھوڑا تھا ٹھنڈ ہو چاہیے یعنی کہ ہینڈیٹ کا ایٹی فائی پرسنٹ ہو جائے تو ٹی کو پی لینا چاہیے ٹھیک ہے اور فل گرم بھی نہیں پینی چاہیے اور فل تھنڈا بھی ٹھنڈ کو نہیں پینی چاہیے یعنی کہ نارمل ہو چاہیے تو ٹیک ہو پی لینا چاہیے اور یہ گلے کے لیے کافی زیادہ benefit ثابت ہو سکتے ہیں اور کعاوہ جو ہے کافی زیادہ بہتر جو ہے کعوہ سابط ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور پتی جو ہے guys اچھے ہونی چاہیے اگر آپ ٹی بھی بناتے ہیں تو پتی جو ہے امیشہ اتلی رکھئے اچھی رکھئے جس کی ٹی اچھی بنتی ہو ٹھیک ہے تو guys ابھی ٹی جو ہے کافی زیادہ اچھی بنیے بہترین بنیے اور گائے دچانے والے چاول بھی جو ہے کافی زیادہ بہتر بنیے تھے اچھے بنیے تھے کیونکہ چاول اگر اچھے ہو تو چاول چاہے آپ بریانی بنایا تو پھر چاول اوبلے با بنا لیں تو اس کا جو خوشبو ہوتی ہے جائے کا کافی زیادہ زبردست اور اچھا ہوتا ہے تو گائز ابھی میں ٹی پی رہا ہوں ٹھیک ہے اور اور ہماری الہمدلی لپتی جو ہے ایک مرتبہ میں لے کے آیا تھا پتی جو ہے اصلی نہیں تھی اور ابھی جو ہے گائز الہمدلی لپتی اصلی ہے اور ابھی میں ٹی پی رہا ہوں اور اس کے علاوہ گائز کافہ بھی کلم نے بنایا تھا رات میں ٹھیک ہے کافہ ہم نے پیا تھا اور آج جو ہے ٹی پی رہے ہیں اور ٹی گائز اسی وجہ سے میں دوبارہ پی رہا ہوں کہ ابھی چاول کھائے میں ٹھیک ہے اور گلے میں جو ہے تھوڑے بہت جو آئل وغیرہ جم جاتا ہے گی ڈھنڈا پانی تو بیسے نہیں ہم لوگ استعمال کرتے ٹھیک ہے جہاں جاتا ہم گرم پانی پیتے ہیں تو ابھی جو ہے میں گرم تی سی لیے پی رہا ہوں کہ چاول کھائے میں ہیں اور آئل جو ہے تھوڑا سا گلے سے ہٹ جائے اور گلہ خراب نہ ہو میراب 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 میری اور میراب ابھی بھی رو دی ہے میراب کو کیا ہوا میراب 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 بھائی استعمال یہ ہے ڈھنڈ میرا بھی جا رہی ہے دادا کے پاس اور دادا کے پاس جا کے میرا بھی چھپ ہو جائے گی دیکھتے ہیں میرا بھی چھپ کر گئی ہے میرا بھی چھپ ہو بھئی میرا بھی چھپ ہو گئی ہے میرا بھی چھپ ہو گئی ہے میرا بھی چھپ ہو گئی ہے ٹی وی لگا ہے ٹی وی کی بھی آواز ہے اور میرا بھی ٹی وی کی آواز میرا بھی چھپ ہو گئی ہے اور دادا کے پاس آگیا ہے دادا کے پاس آنے کے بعد بھی میرا بھی چھپ ہو گئی ہے مرہ نے کھلنا شروع کر دیا بھی ہمیں نہیں نہیں ابھی میرب چھک ہو گئی ہے اپنے دادا کے پاس چلی گئی ہے اور میرب پہلے رو رہی تھی اور ابھی بیر پڑے میں ہے اور بیر میں کھاتا ہوں بیر چیک کرتے ہیں بیر کیسے کہیں بیر تو گائیز یہ بیر ہیں ایک ہے اور بیروں کا ویسی موسم ہے کچھ علاقے ہیں جہاں پر بیر چھوٹے لگتے ہیں سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہمارے علاقے میں اس طرح کتنے بڑے بیر آتے ہیں اور میں بھی کچھ علاقوں میں گیا ہوں وہاں پر گائز اتنے چھوٹے چھوٹے سائز کے بیر ہوتے ہیں اور بa hes поч resid nochs بھی چھوٹے سائز میں بیر ہوتے ہیں اور گائز اس طرح کے بیروں وہ کافی زیادہ مٹھے ہیں ٹھیک ہے مٹھے ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی جو ہے کافی زیادہ جباردست ہوتا ہے تو گائز ابھی یہ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ الحمدللہ کافی زیادہ ہیں اور ابھی ان کا ویدر ہے موسم ہے جنوری اس کے بعد یہ انڈ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو ابھی ایک چیک کرتا ہوں یہ میٹھے ہیں بہت زیادہ جباردست ہے اچھے بہر ہیں یہ یہ ایک اور بہر ہیں ٹھیک ہے یہ بھی انہی کی طرح ہیں لیکن سائز میں یہ بہر تھوڑے سے بڑے ہیں اور ان کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ مجھے ابھی نہیں پتا یہ میٹھے ہیں یا تو پھر پھیکے بہر ہیں یہ کھا کی پتا چلے گا لیکن وہ جو پہلے بہر میں نے کھائے ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے والے ان کا ٹیسٹ کافی زیادہ جباردست ہے میٹھے بہر ہیں یہ اور گائز بہر کھانے کا کافی زیادہ بینیفیٹ ہے فائدہ ہے ٹھیک ہے اور موسمی پھل آپ کسی بھی قسم کا کھائیں گے ٹھیک ہے چاہے گرمی کے آم ہوں گے چاہے شردی کے بہر ہوں گے ٹھیک ہے یا تو پھر مسامی ہوگی یہ مالٹا ہوگا اس کے لئے انہناس ہوگا جو بھی گائز آپ پھل کھائیں گے ٹھیک ہے اس کے کافی زیادہ بینیفیٹ ہے نو لوس آن لیمیٹیڈ بینیفیٹ ٹھیک ہے یعنی کہ زیرو لوس اور آن لیمیٹیڈ آپ کو بینیفیٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لوس کا کوئی فروٹ ہوگی ویجیٹیبل ہوگی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کسی بھی قسم کا فروٹ ویجیٹیبل کھائیں گے آپ کو فائدہ ہی دے گا ٹھیک ہے اور تلیبی چیزیں ہو گئیں اس کے لئے گوشت ہو گیا یہ جو ہے گائز فائدہ دیتے ہیں لیکن نقصان بھی دے دیتے ہیں بعد صورتوں میں ٹھیک ہے کنڈیشن کو پر ہوتا ہے اور یعنی کہ انسان بیمار ہے تو ڈاکٹر جو ہے منہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے گوشت کھانے سے اور زیادہ تر یہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ویجیٹیبل کھائیں ٹھیک ہے سب جہاں کھائیں پھل کھائیں فروٹ کھائیں جوس پیائیں ٹھیک ہے تو گائز ابھی دوسرے کو لے بیر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ دوسرے ہے ٹھیک ہے یہ ہوندگ سے جو ہے سائز میں تھوڑے سے بڑے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا ٹیست ابھی چیک کرتے ہیں کیسے ہیں بھائیو میٹے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک نمبر بیر اور بھی میٹے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی بیروں کا موسم ہے اس لیے جو ہے گائز یہ اس ویدر میں موسم میں ممینے ہارے ہیں اس کے بعد ان کا موسم ختم ہو جائے گا تو گائز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہو آپ کمنٹ کر کے بتائیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے اور گائز چینل کو ضرور سبسکراب کر لیجے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور گائز کمنٹ کرتے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی تھی اور گائز چینل کو ضرور سبسکراب کر لیجے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو گائز ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ thanks for watching